اس وقت ہم موجود ہیں اول ٹاؤن بارہ ملک ککر ہام میں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے یہاں پر ایس ڈی آر ایپ ٹیم کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر پولیس جو ہے ایک بارڈی کو ریٹرو کر رہی ہے واضح رہے تین دن پہلے ککر ہام کے علاقے میں محمد سبحان دوبی کے نام سے جو ہے جس کی عمر جو پچپن سالہ بتائی جا رہی تھی وہ فشنگ کر رہا تھا اور فشنگ کرتے کرتے جو ہے اس کا پیر فسلنے کی وجہ سے دریائی جہلم میں جا گیرا تو ترند اسی وقت جمہو کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ ایس ڈی آر ایپ ٹیم اور لوکلز جو ہے انہوں نے یہاں پر سرچ اوپرن سٹارٹ کیا اور اسی کوشش میں لگے کہ جل سے جل جو ہے بارڈی کو ریٹرو کیا جائے خلال کے طور پر آج تیسرا دن ہے اور تیسرے دن لگاتار یہاں پر سرچ اوپرن جاری ہے اور ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایسے جو باراملا سوفی ولائت صاحب ان کے ساتھ ساتھ ڈیو آلڈر ٹاون شہیب صاحب وہ بھی اس وقت ایس ڈی آر ایپ ٹیم کے ساتھ ساتھ ہے اور لگاتار دین دن سے ایسی کوشش میں ہے کہ جل سے جل جو ہے بارڈی کو ریٹرو کیا جائے اور آپ خلال کے طور پر دیکھ سکتے ہیں پانی کا فلو اتنا زی ساتھ ہے یہاں پر بڑی مشکلاتوں کا سامنا ہو رہا ہے کیونکہ ایس ڈی آر ایپ ٹیم کی جانب سے دو بورٹس اس وقت لگائی گئی ہیں جو دریائے جہلم میں اس وقت جو ہے لگاتار کوشش میں لگی ہیں کہ بارڈی کو جل سے جل ریٹرو کیا جائے اور ان کے جو لوائکی نے ان کے حوالے جو ہیں کیا جائے آپ کو پرسوں کا انسیڈنٹ معلوم ہی ہوگا کہ محمد سبحان دو بھی جو ہے بدقسمتی سے اس کا پیر حالانکہ کسی نے دیکھا نہیں لیکن ہم اندازہ لگاتے ہیں اس کا پی بار خسل گیا ہے تو وہ پانی میں ڈوب گیا ہے بیس میں سے کنٹیلوی اس کی بارڈی کو ریٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن انپورشنیٹلی ابھی تک ہمارا جو ایڈمسٹریشن ہے یا ناکام رہا ہے اس کو ریٹریکٹ کرنے میں اگر ایک محکمہ ہے چاہے وہ ایس ڈی آر اف ہے یا کوئی بھی آپ نے ڈپارٹمنٹ اس چیز کے لیے رکھا ہوا ہے میں گزارش کروں گی اس سے جو بھی ہلم اف ایفیرز ہے مہربانی کر کے آپ دیکھ لیجئے میکزم آ آبادی جو ہے دریائے جانب کے آر پار رہ رہی ہے خاص کر یہ والا سائٹ جو ہے اول ٹاؤن سائٹ یہاں کے بچے یہاں کے بزرگ یہاں کے جوان جو ہے اس بینک پر بیٹھتے ہیں کیونکہ کوئی ریڈ زون ہے نہیں کسی نے یہاں پر کوئی وہ سٹیشن نہیں رکھے بھئی یہاں نہیں رکھو یا کوئی ایسی ایناؤنسمنٹ نہیں ہوتی ہے کانٹینیویس لیا ایک دن کے بعد آلٹرنیٹ ڈیز پر جو ان سے کہیں کہ ان بینک سے آپ دو رہے ہیں تو ویسا کچھ بھی نہیں ہے نہ تو ا ایک اپنیٹ سے ہاں پر ہے نہ کچھ ہے اگر کوئی پانی میں ڈوب جاتا ہے یا کوئی چھلانگ مارتا ہے کوئی ایسے وسائل نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بچا سکے بچانے کی تو بلکل دوسری بات ہے پہلے ہم اس کی باڈی بھی اب تین چار دن ہوگے ریٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں ریکاور کرنے کی کوشش کریں ملینری ہے اس سے پہلے بھی آپ نے کتنے انسیڈنٹ دیکھے جس میں ہم نے بچوں کو دیکھا ڈوبتے ہوئے جس میں ہم نے خودکشیاں دیکھی ہوتے ہوئے تو وہاں پر بھی کچھ بوڈیز مل جاتی ہیں کچھ نہیں ملتی وہ یہی وجہ ہے فیلیر ہے کیونکہ ایک فلیجڈ آپ کو کہیں نہ کہیں انتظام رکھنا ہے ایک سینٹرز رکھنے ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ایریا ہے مور دن ہنڈرڈ کلومیٹرز دو سو چار سو کلومیٹرز ہے یہ تو ان کلومیٹرز پر آپ کو بہت ضروری ہے آپ سٹیشنز رکھے ایکیوپنٹس رکھے لائف سیونگ جیکٹس رکھے بوٹس رکھے تاکہ اگر کوئی ڈوب جاتا گھوتا کھور رکھے تو اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کو اپکے آپ کیجئے ادروائز کیا میننگ ہے اس کا میننگ ہی نہیں ہے ایک جان زائع ہو رہی ہے ہماری تو پرسوں بھی ایک ڈوب گیا ہے ابھی تک اس کی بوڈی کا نام و نشان نہیں ہے سیریسنس نہیں ہے دو بوٹس آگئی ہیں پہلے ایک بوٹ آئیت پھر اور رکیسٹ کی بھائی دوسروں ایک میں ایک گھوتا کھور ہے ایک گھوتا کھور اس دریا جانب میں کیا کرے گا یہ دیکھنیجے آپ کے سائز پر یہ فنسن پوری کھلی ہے کہاں پر کسی جگہ آپ کو لگ رہا ہے یہی حال برا حال پورا ہے تو روز کہیں نہ کئی ہفتے میں ایک مہینے میں دو تین جانے جو ہے ہماری زائع ہو رہی ہے میں گزارش کروں گی ایڈمسٹریشن سے ایک تو اس ایریا کا یہ خیال رکھیں اناؤنسمنٹس پروپر کروائیں اور دوسرا ریڈ زون اس کو قرار دے دے کم سے کم ریڈ فلیکس ریڈ کچھ جاتا کہ انسان کو محسوس ہو کہ میں کسی خطرے کی طرف جا رہا ہوں اور فشنگ ایریاز کیونکہ یوزولی شوکیا طور پر یہاں پر لوگ شام کو فشنگ کرنے جاتے وہ آپ پروپر زونز دے دیجئے تاکہ لائف ہم بچا سکے اور کیجئے کچھ سینٹرز یہاں پر رکھئے چار چار پانچ پانچ دس دس کلومیٹرز پر تاکہ اگر کوئی ڈوب بے جاتا ہے اس کو انفارم کر کے جلدی کوشش کرے ہیں اس کی جان کو بچانے کیلئے ان نے بہت کوشش کی بہت کوشش کی ہم شکر گزارے ان کے ایسٹی آرف کے اور ہمارے ڈیشی صاحب کے بہت شکر گزارے ہم ہمارے جو ایسوچو صاحب ہیں ہم اس کے شکر گزارے جو ہمارے یہاں اپنی ایسوچو صاحب ہے جو یہاں کے اول ٹاون کے اس کے بھی ہم شکر گزارے ہیں ان نے بہت ہی محنت کی شویب صاحب کے بہت ہی محنت کی اور ابھی بھی اس وقت یہاں ہی تھے آن سپارٹ خود بوٹ میں چلے گئے اور ان کو بولا کہ بہت محنت کرو اس کو باڈی کو ریکاور کرو کیونکہ یہ بولتا ہے یہ ہماری فیملی ہے انہوں نے بہت اچھی طریق سے ٹریٹ کیا ہمارے ساتھ یہ بولتا ہے ہماری فیملی میمبر ہیں یہ لوگ اور ان کو یہ باڈی ریکاور کر کے پھٹا پھٹ دے دیں اور میں گزارش کرتا ہوں آپ اپنے ڈیش صاحب سے کیونکہ جو یہ آرمی کی تیم ہوتی ہے وہ ان سے تھوڑا سا مضبوط ہوتی ہے تو اللہ آپ اس کو ہمیں ریکاور باڈی کو ریکاور جلد سے جلد دے کیونکہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں بہت پریشان ہیں ہمارے مامرا مالا ہی پریشان ہیں تو مہربانی کر کے ہمیں پورا ایکومیٹ شاہے اس کے لیے باڈی باہر نکالنے ہوتے ہیں گھر سے نکلے یہ آہ تو ایلیکشن جب ختم ہوا اس کے بعد ہی گھر سے نکلے شام کے ٹائم اندرہ اندرے میں ہی نکلا شام کے ٹائم مگر ہمیں پتہ نہیں ہے اور تب سے یہ مسنگ ہے ہم ڈھوڑتے رہے دو تین بجے تک ہمیں نہیں ملا پھر صوری اس کی چپل ملی ہمیں دھریا کنارے پہ ریور بینک میں ہمیں اس کی چپل ملی اور اس کے بنیاد میں ہم نے اب یہ دل میں کہا کہ یہ دریاب میں چلا گیا ہے قیاس ہم نے لگایا ہے اب یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں یہ دریاب میں ہے کسی جگہ پہ ہے اب ہم اللہ کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد اس کو اپنے فیملی میں ہوا جاتے ہیں ہمارا ہمارا ہے تیسرا دن ہے ریسٹو کو انسیڈنٹ چار دن پہلے ہوا ہے ہمارا تیسرا دن ہے لیکن انسیڈنٹ کتے تائم میں ہوا کس دن میں بجے ہوا دن میں تھا رات میں تھا وہ ہمیں نہیں ہمیں تین دن پہلے انفارمیشن ملی تو ہم نے صبح کے ساڑھے چھے بجے ریسٹو آپ ریسٹو شروع کیا ہے آئی تک ہماری کنٹینیو کوشش جا رہی ہے آج ہماری دو ٹیمیں چل رہی ہیں ایک ٹیم ہماری دوسری ٹیم ہماری شیری میں اس وقت ہے دریا جیلوں میں دریا کے کنارے میں بھی رکھے ہیں کیا ہو سکتا اگر کسی کا دریا کے کنارے میں بارڈی روپی ہو پھلو ہوا بارڈی میں تو وہ ہم ریکاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پوری کوشش ہو رہی ہے ہماری آج تو کسی ٹیمیں اس وقت ہماری دو ٹیمیں ہیں ایک ٹیم ہماری ایدھر ہے دوسری ٹیم ہماری شہری جو ہے مارکٹ اس سے نیچے ہے ہاں ادھر ویرون سے لے کے شہری نیچے دیکھ ہماری دوسری ٹیمیں سکت تام کر رہی ہے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں جتنا جلدی سے جلدی ہو جائے تو بارڈی کو ریٹائر کیا جائے تو ایس ڈی آر ایف کی طرح سے کسی بھی ٹیم کسی بھی چیز کی کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے پاس تمام کچھ سب کچھ ایویلی بولے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے دو دن جو پہلے سرچ آپریشن چلتا رہا ہماری ڈائیوینگ چلتی رہی ہمارے ڈیپ ڈائیور جو تھے وہ پانی کے اندر جا کر دیکھتے تھے جہاں جہاں ان کو شک لگ رہا آپ دیکھو یہ جیلم کہاں سے کہاں تک ہے جو سیسپیٹس جگہ ہیں ان جگہوں پہ ہم باز آفتہ ڈائیوینگ کر کے سرچ کر رہے ہیں آج ہمارا اس کو راند کل رہا ہے اوپر سے نیچے آج ہم باقی ٹیکنکس ڈائیوز کر رہے ہیں اور کون کون سی ٹیکنکس ہمارے پاس تو انشاءاللہ کوشش یہ ہی ہے مین مشینری کی ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے ایڈمیسٹریشن کا ہمارے ساتھ پورا سپورٹ ہے آپ دیکھو ڈیسٹریشن بارہ ملا جو ہے پولیس کی جی ایڈیو ایڈمسٹریشن بارہ ملا کی ہمارے ساتھ لگے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے جلدی سے جلدی بارڈی کو نکال کرتے ہیں کیا لگتا ہے کب تک جو ایڈسٹریشن بارڈی ہو سکتا ہے چانسز اس کے آج سے بن رہے ہیں آج اس کو تیسرا چوتھا دن ہے آج آج سے اس کے چانسز ہیں بارڈی کو کسی بھی جگہ فلو میں آ سکتی ہے تو وارٹ کی جو بہت تیاز ہے بہت پانی جو کرنٹ ہے پانی میں بہت زیادہ آپ دیکھو دریا میں سکت گوٹ ہمارا چلنا بہت مشکل ہو گیا اپوز ڈائریکشن میں کیونکہ پانی جو آئیے کرنٹ والا ہے پانی کرنٹ والا ہے اس لئے بارڈی نیچے بھی گئی ہوگی ہو سکتا ہے ادھر بھی کسی جگہ ہوگی کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ بارڈی کو نکال کریں گے باگی کیا کچھ دے گا ضرور اپنے آزرین تک شیئر کریں گے اورڈی ٹاؤن بارہ ملا سے نیوز انسائیڈر کے لئے شیخ سنجیل موسیقی 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 موسیقی